بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے امید کرتی ہوں ٹک تھاک ہوں کہ سہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے اور ساری خوشیاں بارتے رہے گئیس میرے نا ڈریسز آئیتے سٹیچ ہو کے جو کہ میرے سسرال کی طرف سے تھے ابھی میں نے سٹیچ کروائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی پہنوں گی تو میں نے سوچا آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں کہ سٹیچ ہونے کے بعد کیسے لگ رہے ہیں مجھے تو بہت پیارے لگ رہے ہیں بس میں ایکسائیٹڈ ہوں ان کو پہننے کے لیے کیونکہ یہ میرے سسرال کی طرف سے ہیں تو مجھے تو بہت زیادہ اس کی خوشی ہے کہ میں جلدی سے جلدی ان ڈریسز کو پہنوں تو آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی ہوں ابھی میرے مطلب یہ ہے کہ کچھ ابھی رہتے ہیں باقی وہ بھی آنے تو ایک یہ ڈریس ہے میرا ان کے نا ڈپٹوں کا تھا کہ ابھی وہ پیکو وغیرہ کروانے ہیں مجھے پیکو کروائیں گے تو پھر ہی اچھے لگیں گے تو میں نے سوچا چلے ہاں یہ بھی سہی ہے یہ جی اس کا ڈپٹا ہے اور ساتھ میں جی یہ والا اس کا ڈراؤزر ہے مطلب یہ پورا شوٹ جو ہے نا اس میں پرپل کلر آ رہا ہے جو بہت پیارا سا لگ رہا ہے اور ساتھ میں اچھا یہ ڈریس یہاں پر رکھتی ہوں اور دوسرا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ بھی مجھے بہت پیارا لگ رہا ہے اور بس اب میں جلدی سے پہن لوں گی کہ مجھے ڈریس کا بہت زیادہ شوک ہے پہننے کا تو ایک یہ ڈریس تھا یہ بھی سٹیچ ہو گیا ہے اور اس کی ڈیزائننگ جو ہے نا وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور اس کی ڈیزائننگ جو ہے نا وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ٹراؤزر تقریباً دونوں کے سیم ہی ہیں اور یہ اس کا ڈپٹا ہے یہ دیکھیں نا ابھی اس کو پیکو وغیرہ کروانا ہے تو ممہ کہہ رہی تھی میرا مارکٹ چکر لگے گا پھر میں پیکو کرواؤں گی یہ دیکھیں پھر میں انشاءاللہ ان کو پہنوں گی اور پھر پہن کے لکھاؤں گی اور سمان وغیرہ آج میں نے روم کا سارا بکھیرا ہوا ہے کیونکہ مجھے اپنے روم میں میک اپ اورگنائز کرنا ہے اور کیونکہ ایونٹ تھا تو پھر میں نے بچوں کی وجہ سے چھپا کے ہر چیز رکھو ہی تھی اب میں اس کو اورگنائز کروں گی دکھاؤں گی آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اپنی چیزیں شیئر کروں یہاں پہ بھی ساری چیزیں بکھری نہیں ہیں اور یہ کچھ میک اپ یہاں پہ ہے کچھ میری جو روم کی کبرٹ ہے نا اس کے اندر ہے تو میں نے سوچا تھوڑا تھوڑا کر کے ان سب کو سیٹ کرتے ہیں اور سیٹ کر کے پھر جو فائنل ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تو آپ یہ دیکھ لیں کہ روم کی کنڈیشن کچھ اس طرح کی ہے ہمارا ہو چکے کیونکہ ہم بہت جلدی کھانا بنا لیتے ہیں صبح ناشتہ سے نہیں نہ ہوتا تو آج کھانے میں ہم بنا رہے ہیں مونگی مصری کی ڈال اور نمکین دلیا دونوں چیزیں بنا رہے ہیں میں نے کہا آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیں یہ ہمارا نمکین دلیا جو کہ وہ دلیا ہوتا ہے نمک مرچوں والا بنا رہے ہیں اور میرا دنیا کا سب سے بڑا جو دشمائن ہے یقین کرو مجھے اتنا اس سے ڈر لگتا ہے جب ککر چاہ رہا ہوتا ہے میرا مند کرتا ہے میں گھر سے بھی بھاگ جاؤں یہ مزید کی بات ہے اس کو میں نے دو ککر دیا دیں اس میں دو بنا رکھے ہیں ممہ نے جو میرا سامان بنانا سارٹ کی ہے اس میں دو ککر رکھے ہیں میں نے کہا اس کو رکھ لو میں نہیں لے جانا یہ میرے بہت بڑے دشمن ہیں کیونکہ ہمارے گھر میں ایک دفعہ بلاسٹ ہوا ہے اب تقریباً ہو گیا اور اس میں بہت سارا نکتان ہوا میں نے جو بہت سارا نکتان ہوا میں نے جو بہت سارا نکتان ہوا میں نے کہا باپ کی توبہ میں نے ککر نہیں چلا توبہ ممہ آپ ہی چلا سکتی ہیں میں نے کبھی بھی چلا سکتی ہیں میں نے بتا دیا میں نے یہ کہا کہ ککر کے آواز صحیح نہیں آرہی میرے بات کسی نے مانے نہیں بس وہ تب سے مانے اس کے ملتے ہیں وہ دیکھیں چھت پر چھت پر ہماری چھت پر نشان پڑ گئے ککر کی بلاسٹنگ کی وجہ سے ہوا تا ہے اوپر کا آپ نے ہمارا کچھن دیکھے نیچے کا ہمارا یہ کچھن ہے یہ دیکھیں ایسے باکس بغیرہ لگے ہوئے انشاءاللہ شادی پر گھر کو پینٹ بغیرہ کروانا اس سے پہلے ابھی کچھ پر نہیں کروانا جب شادی آئے گی پھر ہم اس کو سارا رینیو کریں گے تم پھر کولڈرنگ اٹھا کے لے آئی ہو دو آپ پی ہے میں نے تیسری یہ ہے کولڈرنگ کے بینہ تو میرا دن نہیں گزرتا کوئی ایسا دن نہیں ہو جا میں نے کولڈرنگ پی ہو پر یرشی بات نہیں جس کی وجہ سے مجھے کڈنی کا مسنا بھی ہوتا ہے پھر بھی میں پتی رکھتی ہوں مممہ جی ایک سوال بہت کچھا جا رہا ہے ہی نا سب یہ پوچھ رہے ہیں انے والی ہی نا کہاں گئی ہی نا کہاں گئی ہی نا کہاں گئی ہی نا اپنے گھر چلے گی میں چھوڑ چاہے ہ fellas میں نے ستا کہ بتا دیں ابھی ویلوگ میں اور بار بار اس کے امی کہہ رہی تھی میں نے توچھا کہ میں تو اپنی بیٹیوں کا آپ کر دیا شکر اللہ وہ بھی میری بیٹی تھی میرے رذعہ تھا کہ میں ہی سب کچھ کروں گی لیکن اس کی امی نے کہا کہ آپ ہنہ کو بھیجے میں تانگ ہوتے ہیں گھر میں کام ہے بھائی بھی پھر میں نے کہا شکر اللہ 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 وہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر اس لیے تو اس کی امانت سے بس ان کے پاس چلے گئی ان کو دے دیا بھیجی ہے خود میں تھوڑتی ہے ہنجی اس وجہ سے جانہ ہنہ نظری نہیں آتی ورنہ ہنہ یہاں پہ تھی ہنہ ہوتی اور تھاونے نہ آتی یہ نہیں ہے کہ ہنہ کو ہم لے کر نہیں آتے اب پر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر چلے گی وہ اپنے گھر چلے گی ہنے گھر چلے 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 گھر چ مجھے بھوتوں سے بہت ڈرانا ہوں تو بھوت سے ڈرانا ہوں مجھے کسی چیز سے لڑائی کرنے میں ہر چیز کرنے میں ماہر ہوں پر ایک چیز پر ہار جاتی ہوں کہ وہ مجھے جینوں سے لڑائی کرنے میں لڑائی مجھے کرنے میں مزہ آتا ہے غصہ ہوتا آتا ہے اور بات کرنے میں بہت مزہ آتا ہے بس ایک جین ہے جن کے سامنے میں ہر جاتی ہوں اب آپ کی میمز بنے گی کہ زارہ بہت لڑائی کرتی ہے زارہ لڑائی اس وجہ سے کرتی ہے اگر زارہ کو کوئی کچھ بول لے پھر زارہ سے برداشت نہیں ہوتا پھر وہ لڑائی کر رہتی ہے ایسا ہی ہے ماما جی کوئی بات نہیں گھر میں ایک آدھا انسان تو لڑائی کر رہا ہوتا ہے ماما میں تو نہیں ہوں ساب ہی تھوڑا ہوتی ہے میں تھنٹی طبیعت کیوں ساب نہیں ہوتے ساب نہیں ہوتے ہم ہوتے ہیں ساب ہوتا ہے گھر میں ماما نے کہا ہے جو بیٹا جیسا آپ کو بات کر اس کو جواب دینا ہے یہ بھی نہیں چھپ بھی نہیں خموش بھی نہیں رہنا چاہیے آج کا دور ہی نہیں ہے پہلے میں بہت چھپ رہتی تھی بولتی بھی نہیں تھی سارے میرے رشترار کہتے تھے یہ لڑکی تو آپ کو بولتی نہیں ہے وہ بولتے ہیں چھپ بھی نہیں ہوتی اسی لڑکی لیے اتنی زبان ہوگی اب اسی لڑکی لیے اتنی زبان ہی گھریں یہ بہت زبان ہی گھر ہے یہ بہت زبان ہے اس کی اب کم نہیں ہو سکتے اور پڑھے گی نہیں 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 بننے تو نہیں دوں گی کنٹرول کرو اس پر اپنی لڑکی کو کنٹرول کریں لڑکی اچھی ہے غلط بات پر بولتی ہے کوئی انسان برداشت کر لیتا ہے کوئی بات ہے اس نے برداشت نہیں ہے سیمپل کی بات ہے یہ ایسے مچلتی ہے کہ میں فورم سانا زباب دے دوں جو کسی نے مجھے بات کہی ہے اس کو زباب دے دیں کیوں جب معاملی کسی کے ساتھ کرتے ہیں مجھے کیوں کوئی کہتا ہے اچھا جی آپ لوگوں کو بتاتے داؤں جیسے کہ آپ لوگوں نے کومنٹس کیے کہ آپ زارہ کو یوٹیوب چینل بنا دیں تو میں نے زارہ کو چینل تو بنا دیئے اب آپ نے جانا ہے اس کو سپورٹ کرنا ہے اور اس کو بتانا ہے جو آج اس نے نقصان کی ہے اس کے ویلوگ میں جا کے دیں میرے بہت بڑا نقصان کی ہے جس کی وجہ سے ہماری جان بھی جا سکتی ہاں اتنا بڑا نہیں نقصان کر دیا ہماری جان تو جا سکتی تھی جا سکتی تھی ہمارا پورا پورا گھر بلاس ہو سکتا تھا ہمارا پورا گھر برباد ہو سکتا تھا اس لئے آپ جائیں اس کے چینل پر دیکھئے گا وہاں پہ ہم ویلوگ پوست کر دیتے ہیں جس کا نام ہے زاری رات اور آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور بتانا ہے کہ زارا نے آج پاس ویلوگ بنایا ہے تو کیسا دسکرپشن میں میں لنک بھی دے رہی ہوں پاس ویلوگ زارا کا جا کر دیکھ لیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگیے لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرپ کرنا نہیں بھولنا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ